اسے متعلق تاریخی تقریب کی تیاری وسیر داخلہ عمیت شاہ 18 مارچ کو جائیں گے جمہو سی آر پی اپ کی رائزنگ پریڈ میں ہوں گے شامل کشمیر فائلز پر محبوع مفتی کا بیان ایسی فلموں سے دو طبقوں میں بڑھیں گی مزید دوریاں ملیٹنٹو کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وادی کشمیر میں حالات بہتر ہیں ڈیریکٹر جنرل سی آر پی اپ کا بیان ناؤگام سیرنگر میں آج اس صبح پنجاب میں آج سے آم آدمی پارڈی کی سرکار بھگوط مان نے سی ایم کا اٹھایا ہلف دلائی تبدیلی کی امید غلام نبی آزاد کی رائشگاہ پر گروپ 23 کی میٹنگ جاری سببال آنند شرما منیش تیواری موجود ون رینک ون ٹینشن کے فائدے پر سپریم کورٹ نے لگائی روپ کانگریس نے سرکار پر لگائے نشانہ سپریم کورٹ کا یو پی سرکار کو نوٹیس لکھنپور معاملے کے گواہوں کو سیگورٹی فراہم کرنے کی ہدایت اور سپریم کورٹ نے حجاب معاملے پر جل سماسے کیا انکار ہولی کی چھٹی کے بعد معاملی کی ہوگی سما سرخیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ صبح جمعہ میں آج وقف وقف کانسل کے بینر تلے نو منتخبہ وقف کانسل کے ممران کے لیے احساسی تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں چیئرمین ڈاکٹر درکشان اندرابی کے ساتھ ساتھ سوہل قاسمی اور ڈاکٹر غلام نبی حلیم نے بھی شرکت کی اس موقع سے کانسل چیئرمین ڈاکٹر درکشان اندرابی نے میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وقف کانسل میں کام بہت ہے اور نو منتخبہ ممران کے ساتھ مل کر اس کام کو آسان بنانا ہی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے ہمارا مشن ہے کہ ہم وقف کے کام کو صرف گلی تک ہی محدود نہ رہنے دیں بلکہ اس کے ذریعے ایسے اسپتال اور یونیورسٹی تیار ہوں جن سے استفادہ کے لیے نہ صرف ملک کے کونے کونے سے بلکہ دنیا سے بھی لوگ یہاں آئیں ہم دیکھتے ہیں باقی جگہوں پہ ہاسپٹل نہیں ہے ہمارے اسکولز نہیں ہیں وہ چیزیں کرنی ہیں اور یہ وقت رہتے ہم بتائیں گے وقت سے پہلے یہ امید کریں گے کہ ابھی ہم سارے ممران یہاں پہ آئے ہیں ایک میٹنگ کریں گے اور آپ سب دوستوں کا ہم شکریہ کریں گے اور یہاں جتنے بھی وقت کے ملازمین ہیں وہ بھی اب ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے اور کام کریں گے کیونکہ کام بہت مشکل ہے اس کو آسان کرنا ہے لوگوں کی نظریں ہم پہ ہیں اور تمام قوم کی نظریں ہیں کیا امیدے رکھے گی اب عوام جمعہ کشمیر کی جالدہ جالد تعمیر و تجدید کا کام شروع ہو تلاب خٹیکہ کی مسجد بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ مکمل ہو جائے دیکھیں اشرف صاحب مسجدیں تو بنتی رہیں گی زیارتوں پہ کام کرنا ہے اور کھالی ایک مسجد کی بات نہیں ہوگی مسجدیں بنانی ہیں اور تعمیر ہوتی جائیں گی اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو وقف کی ذمہ داری ہوگی اور وقف کے ذمہ بہت سارے کام ایسے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نائرائینا ہسپیٹر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ماتا ویشنو دیوی کی یونیورسٹی وہ چیز اب ہمارا مقصد ہونا چاہیے اس چیز کی طرف ہماری نظر ہونی چاہیے انشاءاللہ رحمان وقف اب صرف گلی اور کوچوں میں نہیں رہے گی بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کا بچہ باہر سے آنا چاہیے اس یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے اس ہسپیٹل میں ایسے ہسپیٹل تعمیر کرنے پڑیں گے وقف کا جو ہم نے سوچا ہے جو جیسے ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں نئے طریقے سے وقف کو اس کو ویسے ہی بنائیں گے بارہ مولا میں آج منشیات مخالف مہم کے تحت ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں ڈرکس سے ہونے والے مصررات پر توادلے خیال کیا گیا ڈی آئی پی آر بارہ مولا ڈرکس ڈی ایڈکشن سینٹر بارہ مولا کے پولیس اور نیشنل سرویس اسکیم گورنمنٹ ڈگری کالج بارہ مولا کے اشتراک سے یہ سمنار مناخت کیا گیا ہے جس میں بڑی تعداد میں تلوہ کے ساتھ ساتھ سماجیکار کنان نے بھی شرکت کی ادوران کچھ کلچرل پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں بہت سارے سپیکرز نے اس پراؤلم کی اوپر اپنے اپنے جو اپنے خیالات تھے وہ اپنے سامنے رکھے اور کچھ سپیکرز ہمارے بچے بھی تھے انہوں نے اس پراؤلم کو اکنالیج کر کے ہوئے اپنے جو تھوڑ سے وہ شیئر کی مجھے لگتا ہے کہ ڈرکی ایبیوز ایک بہت بڑا چیلنج ہے سماج کے لیے میں نہیں کہوں گا کہ سر ویڈمیسٹیشن کے لیے چیلنج ہے سماج کے لیے یہ ایک چیلنج ہے اور اس کا برا اثر ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہماری آنے والی جنریشنز پر رہتا ہے ہمارا یوٹ اس میں کیمٹ ہو کے اس میں ملابس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ یوٹ بھٹک جاتا ہے رستے سے اور فیملی پر کیا اس کا برا اثر پڑتا ہے بچوں کے بھوشے پر کیا اس کا برا اثر پڑتا ہے اور کس طریقے سے اس سے ریلیٹڈ اور بہت سارے کرائیمز ہیں جو سماج میں اُبھر کے آتے ہیں تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو مجھے لگتا ہے اس کے بارے میں جتنی چرچہ کی جائے جتنا اس کے بارے میں ڈسکشن کیا جائے اور سب ہی سٹیکھولڈرز نہ کی صرف ایک ایڈمنسٹیشن یا پولیس اس میں ڈسکشن کرے بہت ایک میں کہتا ہوں پڑے سماج کو اس میں اکٹھے ہو کر ایک تھوٹ کے ساتھ نہائیڈی سی ایل نے خانڈے پروجیکٹ پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے اشتراک سے این ایچے ٹو فور فور پر میکڈیمائیزیشن کا کام آج سے شروع کر دیا ہے اچھاول میں متعلقہ محکمہ کے افسران کے موجودگی میں یہ عمل شروع کیا گیا جس پر لوگوں نے خوشکہ اظہار کیا ہے تصویر نہ دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تارکول بچھانے کا کام بازابتہ طور پر شروع ہو چکا ہے ہم دن رات کام کر کے اس پروجیکٹ کو آن ٹائم ختم کر دیں گے اور اس سال علاقی مہربانی سے مارش میں بھی ہم اس فیزیبل ٹیمپریچر مل رہا ہے ڈی بی ایم کے لیے تو ہم نے امیڈیٹلی سٹارٹ کر دیا بداؤٹ اینی ڈی لے تو امید کرتے ہیں اور ہم نے جو اپنا ٹارگیٹ دیا ہے اپنے لوگوں کو کہ ہلڈ سے لے کے براکپورا تک بائی اینڈنگ میں ہم ڈی بی بائی وی ہم ڈی بی ہم نائنٹی پرسن کمپلیٹ کر دیں گے ہلڈ سے لے کے براکپورا تک بائی اینڈنگ میں روڑ کی لیند ہے ٹونٹی سیون پوائنٹ نائن فور تھی کلیومیٹرز ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ اس سال کے آخیہ کرتے ہیں کہ اپ تو نومبر تک ہم لوگ یہ روڑ پورا کریں گے اور اتھارٹی اور اینجنیر اور ہم لوگ ایک ٹیم وقت سے ہم لوگ کام کریں ہم چاہتے ہیں کہ جتنے جلدی سکے ہی روڑ کا کام پورا ہو تاکہ عوام کو بھی اور جو ٹورس لوگ آئیں گے ان کے لئے بھی آسانی ہو اور یہاں کا ریونی بڑے اور یہ خوشانی بڑے اردو خبرنامہ جاری ہے وقت ہے ایک چھوٹے سے تجارتی وقت ہے موسیقی